اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنازین تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عراق کی جانب سے ڈرون حاملہ کیا گیا ہے کہاں کیا گیا ہے اس کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں جبکہ اسرائیل نے کچھ آزاد و شمار جاری کی ہیں اپنے فوجوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے جبکہ اس وقت ایک بہت بڑا ہسپیٹل جس کی بجلی جو ہے وہ منقطع کی گئی ہے اور اس پر بھی مسئلے ہیں کتنے بچوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ شامی گولان کے جو مقبوضہ شامی گولان کی جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں جبکہ یوکرائن نے روس کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے وہ بھی تفصیلات ہیں جبکہ عمران خان کے حوالے سے کچھ کیسز کی بات کی جائے جبکہ شہید عرشت شریف کہا کرتے تھے کہ وہ کون تھے جنہوں نے ریجیم چینج کیا تو مولانا فضلوان صاحب نے بتا دیا کہ وہ جنرل باجوہ تھے لیکن جنرل باجوہ اور جنرل حمید ریٹائر جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں ان کی تفصیلات بھی ہمارے پاس ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ نیول سائیڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ راس نگورہ سائیڈ ہے نیول سائیڈ ہے حزباللہ نے اس کو نشانہ بنایا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈرون اور مختلف مزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس کی جو ویجول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو نشانہ بنایا گیا اور تباہی مچائی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ویجول ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حزباللہ نے دارک نیول بیس سائیڈ پر حملہ کیا اور اس سے اور بڑی بات ناکامی اسرائیل کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس تمام طرح ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ اس کو ناکام بنانے میں بلکل یعنی ناکام بنانے میں ناکام نظر آئے دوسری حالیب ہم بات کریں گے اسرائیلی فوج کے ہلاکتوں کے حوالے سے تو اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک جو ہمارے پاس آداد و شمار ہیں یہ وہ آداد و شمار ہیں جو اسرائیلی فوج بتا رہے ہیں لیکن حقیقتاً اس سے بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس پانچ سو بہتر کی تعداد ہو گیا ہے ہلاکتوں کے حوالے سے علاقے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا سچ نہیں دکھا رہا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناصر میڈیکل کمپلیکس جو ہیں وہاں بجلی مکمل طور پر منقطع کی گئی ہے اور جس میں معصوم بچے جو ہیں ان کی حلاکت کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ شرخان بچے ہیں جو سو اخت مختلف نومولود بچے جو انتہائی نگے دیش کے وارڈ میں ان کو رکھا گیا لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے مقبوضہ شامی گولان کے حوالے سے بات کریں گے وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور باقاعدہ پور شہری نکل آئے اور انہیں کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہم مذہبی طور پر نہ کوئی بڑے رسومات کے حوالے سے نہ ہم کاروبار کے حوالے سے ہم ساری چیزوں کو رت کرتے ہیں ہم پابند ہوں گے ان ساری چیزوں کے جب تک یہ ظلم اور یہ زیادتی ختم نہیں ہوتی یہ بہت بڑا اعلان ہے یہ مقبوضہ شامی گولان کے قبیلے نے یہ اعلان کیا ہے اور میرے خیال میں وہاں پہ اس اعلان کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اس کا پابند ہوگا دوسرے نے عالمی عدلت انصاف کے حکم کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاریت کا سلسلہ رکھ نہیں رہا ہے بڑھ رہا ہے اور شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص کر معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال لیکن اس کے باوجود جو تک نہیں رنگ رہی اسرائیل کی کانوں پر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور دوسرے ممالک جو کہیں نہ کہیں انسان حقوق کی بات کیا کرتے تھے ایسا لک رہا ہے کہ ان کی جو حکومتیں عوام تو نکل آتی لیکن ان کی حکومتیں جیسے سام ان کو سنگیا ہو اب بات کریں کہ ایراک نے ایک بار پھر اسرائیلی فوجی حدف کو نشانہ بنایا ہے ڈرون سے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں متعدد جانی مالی نقصان ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا ایراکی میڈیا کے مطابق یہ مضاہمتی گروپس کی جرم سے یہ حملہ کیا گیا ہے یوکرین کی بات کریں جہاز جو ہیں اس کو تباہ کر دیا یوکرین کے وضاعت دفاع نے یہ بیان جاری کی کہ کل یو فائف ڈرون کے ذریعے انہوں نے سیزر کونیکو کو نشانہ بنایا اس جہاز کا نام ہے یہ بحری جہاز کریمہ کے الپو جو ہے وہاں کے ایک گاؤں کے جو سمندری حدود ہے اس میں یوکرین کے یہ گھس آیا تھا اور پھر اس کو نشانہ بنایا فوٹیج آپ کے سامنے سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب شہید عرشت شریف صاحب آپ کو یاد آتے ہوں گے جنہوں نے اپنی قربانی دی اس قوم کیلئے سچ اور حق کے بات پر وہ گامزن تھے پہلے یہ ویڈیو بلائزہ فرمائیں پھر بات کریں مارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو جانے وہ کون تھا سب سے بڑی چیز میں کی ہوتی ہے کہ جی امران خان کو آپ نے ادم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائیم منسٹر شپ سے ہٹانے تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا جانے وہ کون تھا یہ کی آدمی جنرل باجوا سائفر تو جنرل باجوا کے لیے اسے بھیج ہے تو یہ سادش باہر سے ہوئی اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے جانے وہ کون تھا اندر ٹری سٹوڈز بیٹھے ہوئے تھے جانے وہ کون تھا ہمارے لیے یہ حیران کون تھا جب ستائیس مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لرائے گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیاں دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار اتیار کی جا رہی ہے یہ حکومت ایک خط لے کر آگئی اور وہ بھی جالی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج در رہے ہیں ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے کس نے کہا یہ کرنا ہے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس طرح چلنا ہے کیا کرنا ہے نو کانفیڈنس کے والے دونوں نے اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بری پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موگ جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی تاریخ انساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی سے آپ انتاظہ لگا لیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ ڈرائیما ہے یہ ساری ویڈیو میں آپ نے سنا کہ کون کیا کیا باتیں کر رہا تھا لیکن مولانا فضر عمان صاحب نے پانی پھیڑ دیا سارے بیانیاں پر اور اس وقت مولانا فضر عمان صاحب ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ پہ یہ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس بیان کو بار بار ری ٹویٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے جو آپ کے سامنے ہیں وہ ٹرینڈ غدار باجوا جو ہے اس کے نام سے بھی چل ہے بہت سارے ٹرینڈ چل رہے ہیں سو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ شہید عرشت صریف نے جو کہا تھا کہ وہ کون تھا آج جو ہے مولانا فضر عمان صاحب نے بتا دیا کہ وہ جنرل باجوا ہی تھے جنرل حمید ہی تھے نون لیگ ہی تھی میں ہی تھا زردار ہی تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی مازد اس بیان کے بعد قمر جعوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی سائر فیض عمید صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں اور کچھ ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مولانا فضر عمان صاحب کے اس بیان کی تردید کی ہے لیکن بہرحال مولانا فضر عمان کا بیان بڑا حاوی ہے دوسرے تحریک انصاف جو ہیں آج ملک بھر میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہی ہے اسلامباد کے پولیس نے ایک طرف تو اعلامیں جاری کہ پرامن احتجاج کرنا ہر ملک شہری کا رائٹ ہے لیکن اس کے باوجود رائٹ ہونے کے باوجود انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی اور کہا ہے کہ کوئی بھی انٹری نہیں مارے گا یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تین نو سزائوں کے حوالے سے سائفر توشخانہ اور عدد کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے سلمان صفدر نے کہا ہے کہ یہ دس سیکنڈ سے کم وقت میں یہ ختم ہو جائیں گے اتنے کمزور کیسز ہیں تو اب سردار لطیف کورسہ صاحب جو نو منتخب ایمنے ہیں پاکستان تریک انصاف کے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشخانہ اور سائفر کے حوالے سے جو ہیں اپیلے دائر کی ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ ایکسپٹ ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں لیکن بات کریں گے عدد کے معاملے پر تو اس کے حوالے سے بھی سیشن کورٹ سے رابطہ کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ واقعی میں بریسٹر سفدر جو ہیں جو سلمان سفدر کہہ رہے ہیں کہ واقعی دس سیکنڈ میں یہ اوڑ سکتی ہیں ساری چیزیں الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے شہری شہری یہ شہری بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں فتہ نہیں چلتا اچانک شہری آ جاتا اور پھر سپریم کورٹ اس پر ایکشن بھی لے لیتا ہے سوئی شہری علی خان ہے انہوں نے کہایا کہ اس آٹھ فروری میں انتخابات میں انتہا قسم کی دھانلی ہوئی ہے اور اس انتخابات کو کالا دم قرار دے کر نئے انتخابات کیے جائے چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی سربرائی میں تین رکنی بچ جو ہے یہ انیس فروری کو اس کیس کی سماعت کرے گا درخواست ایکسپٹ ہو گئی ہے بڑی بات ہے امریکہ نے دوبارہ بڑا کنسن شو کیا ہے پاکستان کے الیکشن پر انہوں نے کہا کہ صرف دھانلی نہیں بلکہ لوگوں سے حقے جو ہے وہ چھین تو گیا لیکن ساتھ میں لوگوں کی مار پیٹنے کی جو ہے ویڈیو سامنے آئی اور جس پر ہمیں شدید شدید قسم کا جو ہے ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھنا یہ کہ الیکشن کے اولے سے کیا ہوتا ہے کن کن چیزوں پر کام ہوتا ہے لیکن بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیاں دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور جس طریقے سے وہ نکل آتی ہیں تو اس کا کتنا دباؤ ہوگا آنے والی گورنمنٹ پر اور کیا یہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر پائی گیا نہیں اب تک کے لئے اپنا مرہ خیال لکھے شکریہ